میں ہوں بش رہا کہ اس وقت آپ کو لیے چڑھیں گے لاہور جہاں پر بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسم کا فیصلہ آئے گا میں پر امید ہوں کہ جو ماضی کے کٹھائیں ہوئے ہیں جو ماضی کے غلطییں ہوئے ہیں جس سے ہمارا سیاست پہ ہمارا آئین پہ ہمارا وفاق پہ غلط نقصان ہوا ہے انشاءاللہ اس بار انصاف ہی ہوگا اس بار عدالت کی طرف سے یہ پیغام جائے گا کہ پاکستانی جو بھی ہو جس شہر سے تعلق رکھے جس صوبہ سے تعلق رکھے جس جو بھی زبان وہ بولے ہم سب کے لیے ایک قانون ہوگا وہی جنہ کا پاکستان وہ جمہوری پاکستان جہاں سب کے لیے ایک قانون ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے لیے ایک اہم آپرٹینٹی ہے اور سارے کے سارے پاکستانی ان کے طرف دیکھ رہے ہیں ہم اس طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بگورہ غدار کا ایک ٹرائل چل رہا ہے ہمارا چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت اس بگورہ غدار عامر کو بچانے کے لیے پورا کوشش کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتیان ہے ہمارے عدالت اس پہ پورے اترے گی اور پرویز مشرف کا جو ٹرائل جو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے جو سست روی کا شکار نہیں ہے اس ٹرائل کا فیصلہ بھی وہی پیغام دے گا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ عدالتیں جو اب تک صرف اور صرف سابق وزر آزم کے خلاف فیصلے سنائیں ہیں امید ہے کہ ایک سابق عامر کے خلاف ایک فیصلہ آنے والا ہے جس کے نتیجہ میں پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی جمہوری سفر ہے وہ مضبوط ہوگا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم صحیح جمہوریت کی طرف نہیں لوٹیں گے جب تک ہم اپنے عوام کے خواہشے پہ نہیں چلیں گے تب تک ہم اپنے عوام کو اس عذاب سے ان معاشی اس طریقہ انصاف کی معاشی سنامی سے نہیں بچا سکیں گے جب تک سارے کے سارے ادارے پارلمان سے لے کے ادالتوں تک عوام کے خواہشے پہ پورے نہیں اٹھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں